سپریم کورٹ میں سوموار کو باروی ککشا کے ریزلٹ پر سی بی ایسی بورڈ کے فارمولے پر سنوائی ہوئی اس دوران بورڈ نے کورٹ میں نیا حل اپنامہ داخل کیا بورڈ نے بتایا کہ کتیس جرائی کن تیجے گوشت کی جائیں گے ریزلٹ سے جڑے بیوات کو سلجانے کے لیے پینل منا جائے گا آپشنل ایگزام کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کی بیوستہ کی جائے گی سپریم کورٹ میں سوموار کو باروی ککشا کے ریزلٹ پر سی بی ایسی بورڈ کے فارمولے پر سنوائی ہوئی اس دوران بورڈ نے کورٹ کو نیا حل اپنامہ داخل کیا بورڈ نے بتایا کہ کتیس جلائی کو نتیجے گوشت کر دیا جائیں گے ریزلٹ سے جڑے بیوات کو سلجانے کے لیے پینل بنایا جائے گا آپشنل ایگزام کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کی بیوستہ کی جائے گی اگر حالات سودھ رہے تو ایگزام پندر اگستر سے پندر ستمبر کے بیچ کر آئے جا سکتے ہیں آپشنل ایگزام میں پرابت انکو کو ہی فائنل مانا جائے گا دسوی کے پاس سبجک میں سے جن تین میں چھاتروں نے سب سے اچھا سکور کیا ہے انہی کو ریزلٹ تیار کرنے کے لیے چنا جائے گا گیاروی کے پانچوں وشیو اور باروی ککشا کے یونٹ، ٹرم یا پراکٹیکل میں پرابت انکو کو ریزلٹ کا آدھار بنایا جائے گا دسوی اور گیاروی کے نمبر کو تیس تیس فیز دی اور باروی کے نمبروں کو چالیس فیز دی ویٹش دی جائے گی جو بچے پرکشا دیرہ چاہتے ہیں ان کے لیے حالات سمانے ہونے پر الگ سے پرکشا کی ویبستہ کی جائے گی سرکار کا ترک ہے کہ ایکسپرٹس کمیٹی کے ساتھ یہ فارمولار ڈیزائن کیا گیا ہے اٹھارنی جنرل کے 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 ویڑو گوپال کو بتایا کہ 1939 سے CBSC اپنی سیوائے دے رہی ہے اتحاس میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اس فارمولار کو ہم نے ایکسپرٹس کمیٹی کے ساتھ ڈیزائن کیا دسوی ککشا کے بورڈ اگزام اور سبجکٹیں گیاروی اور باروی کے الگ سے ہوتے ہیں اس لیے ہم نے پچھلے تین سال دسوی گیاروی اور باروی کو آدھار بنایا ہے پانل کے سادسوں نے کہا کہ ہم نے کیندر کی طرف سے سنچالیت نوودیا ویدھیالے CBSC اس سے جڑے سکول اور ارنے سکولوں سے چرچا کی ہے اس سے سامنے آیا ہے کہ اس بار جو باروی کا بیچ ہے وہ پوری طرح سے آن لائن چلا ہے ایسے میں بہت انشچتہ ہے کلاسز سامانے اسطیتیوں میں نہیں چل سکی اور اسسمنٹ بھی پوری طریقے سے نہیں ہو پایا ایسے میں پانل کا کیول باروی کے اسسمنٹ کے آدھار پر زل تیار کرنا اوچھت نہیں ہے ہمیں سامانے اسطیتیوں میں چھاتروں دوارہ دی گئی پرفارمنس کو آنکنا ہوگا ایسے میں دسوی کی پرفارمنس بہت اہم ہو جاتی ہے یہ سب سے وشوسنی اے ڈیٹا ہے جو سی بی ایسی اپنے ایکزامنیشن سینٹر پر لے رہا ہے اور اس کا ملیانکن باہر کیا جائے گا اسی طرح گیاروی کے ایکزام بھی لوگ ڈاؤن سے پہلے ہو گئے تھے یہ سب بھی پرکشائے الگ الگ اسطحیتیوں میں ہوئی ہے کمیٹی باروی کو زیادہ ترجی دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے اگر اوورال بات کی جائے تو دسوی گیاروی کو تیس تیس فیز دی اور باروی کو چالیس فیز دی بیٹیش دیے جانے پر سہمتی بنی ہے حالانکہ کچھ صدق سے دسوی اور گیاروی کو زیادہ بیٹیش دینے کی بات بھی کر رہے ہیں کچھ سکول بھی اسی پکش میں ہے سوطروں کے مطابق سی بی ایسی سے جڑے سکولوں کے پرنسپلز نے کمیٹی کو بتایا کہ دسوی گیاروی اور باروی کے دو ہزار بی سکس کے لیے دیے گئے ٹیسٹ اور ایکزامز کے نمبرز دینے کی استطحیتی میں ہے ممبئی کے سکولوں میں فیشلے سال کوئی بھی آف لائن ٹیسٹ یا پراکٹیکل نہیں ہو پایا ہے اور کوئی فیزگل کلاسز بھی نہیں چلی جو سکول پراکٹیکل نہیں لے پایا انہیں آن لائن پراکٹیکل اور اورل ٹیسٹ کی منظوری دی گئی ہے اس کے لیے باروی کے انٹرنل اسیسمنٹ کے نمبر بھی 28 جون تک سی بی ایسی کے سسٹم پر اپروڈ کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں اسے پہلے کورونا مہاماری کے بی ایچوکے اندر سرکار لے ایک جون کو دیش بھر میں باروی بورٹ کے ایکزام کینسل کر دیئے تھے پردھار مانتری نریندر مودی نے پرکشہ رت کرنے کی گھوشنا کی اس کے ساتھ ہی کہا تھا کہ باروی کا زلد تیہ سمی سیما کے بھیتر اور تارکک آدھار پر تیار کیا جائے گا ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ آخر سٹوڈنٹس کا اسیسمنٹ کس آدھار پر ہوگا سپیشل ڈیسٹ ٹوڈل یوز